اج مان دا یا اخری ویلہ یاگی آویں اج حضرتی امی آمینہ دا اج آخری ویلہ یاگی آویں حضرتی امی ایمن قریب آگئی آنے اے حضرتی امی آنے فرمایا امی ایمن میرے محمد دا خیال رکھنا آئی میرے کملی والے دا خیال رکھنا آئی اے جی دو ماں واہ اس لردی دو چلے جانتی آنے اے جی دو باپ اس لڑیاں دو چلے جانتا آنے او دو اولاداں دو پوچھتا کوئی نہیں او دو اولاداں دو سینے کوئی لانگا آج یہوں میرا درد سمجھنگے جنہ دی ماں بھی دنیاں دو چلے گئی جنہ دا باپا دنیاں دو چلے گیا ہے اے لوکو میرا جمعہ سن جایا ہے حضرتی امی آنے آخری خطبہ فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے اے امی ایمن اج میرے سے دنیاں دو چلے جانتا آئی آج میرا اکھے کالو جانا آئے آج میرا میں سا لو جانا آئے آج میں اس دنیاں کو چھڑ جانا آئے اے میرے کملی والے جا فیار کر آج میرے محمد مر پیار کر آج اے لوکو آج کون میرا درد سمجھے جنہ دنیاں 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 آج میرے نبی پاک جلدی نل قریب آئے ہاتھ پر گرگی تھی اممہ منو چھڑ کے نا جایا جے میں رسے دا کو سا فرا امی جی نا جایا جے امی جی نا جایا جے حضرت اممہ یا مینہ دا آم دوے سا دا وقت قریب آگیاں آم نے میرے نبی پاک جلد قریب کیتا حضرت اممہ یا مینہ دنیاں اے کدھی پیشانی چمدیاں کدھی رکسار چمدیاں کدھی سینے نر لاندیاں کدھی پیار کر دیاں جاریاں اے لوگو اے اسی اممہ یا مینہ دی کی شاڑ سنڑا جدا پدری نبیان دا سردارے جدا پدر ساری کائنات ساری نبی کائنات دا اے سردارے اس نبی پاک دی کی شاڑ سنڑا جڑے کے دی عرشے آلہ دوتے اس نصفہ دی کی شاڑ سنڑا جدا حسن وی آلہ جدا حسین وی آلہ اے 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 اممہ یا مینہ آج آخری ورید اپنے بیٹھے نل پیار کر دیاں جاریاں محبت کر دیاں جاریاں اکیتت کر دیاں جاریاں حضرت امی ایمن قریب آیاں آخری پیار کی تاں حضرت امی ایمن حضرت ایامینا نے فرمایا امی ایمن میں اجت چلے جانا ہے لیکن قیامت تک میرا سکھن ہوندہ رہنا ہے حضرت امی ایمن حد بنے ارض کی تیل جبالو ایک قیامت تک یادا جی کر کے حضرت ایامینا پاک نے فرمایا میں اپنا سوڑا پتر محمد چھڑ کے جاریاں اے حسین ابن علی تیرا زمان آیات ہے اے حسین ابن علی تیرا زمان آیات ہے چھوڑ کے تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اور حضرت ایسگر کا وہ ہاتھی رکھانا گود میں حضرت ایسگر کا وہ ہاتھی رکھانا گود میں نہیر پر عباس کا بازوں کٹانا یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمان آیات ہے محبوبِ کبریہ شبیہ سرحد دولات آج داری آرکوہ جم شافی مدینہ احمد ملتبا جناب محمد مصطفیہ صلی اللہ تعالی علی علیہ وآلہ وسلم آدھی پاک بارگاہ یادی دندر حرید رودو صلی اللہ تعالی نظرانا عقیتانا محبتانا آجزان ناشکہ نہ پیش کرنے تو بات عجدی خمصورت مفل پاک وسیل صلی اللہ جناب بابا جی محمد مالک مرحو آپ دے عصال سواب دندر ان کا تذیر دعا گو ہاں اللہ کریم نیک پاک دست کا اللہ اس پاکی زمان پاک دست کا بابا جی دکھامل بکشی شتا فرما کہ جنت الفردوس در عالمہ کا مطاف فرمائے آمین بخیرات دیو جو آپ دے سامزاد خان جناب محترم حافظ عبدالخالق صاحب جناب محترم بائی محمد افضال صاحب جناب بائی محمد افضال صاحب اللہ کریم انہا بچیاں سبر جمیل تیے عجد عظیم تی دولت اللہ علامہ مال فرمائے میرے اس عظیم معفلتی زیر صدارت خطیبی آہل سلطت سرمائے آہل سلطت سابزاد والا شان اب تیسی مسجد امام خطیب جناب حضرت اللہ مولانا عمیر عصد قادر صاحب نامت برکات ملکت سیاہ آپ بھی تشریف فرمانے عجدی پرزوک معفل پاکدی زیر صدارت زیر قیادت جناب محترم بائی حافظ عبدالستاد صاحب اللہ کریم آپ کو بھی ملکتہ تا فرمائے انہا بھی وساطت دن آل منوکم ہویا میں بڑی دوڑ تو سفر کر کے رات بیٹ جگہت سفر ساں لگاتار میں مسلسل سفر کر کے صبح تس بج جگہ تھی پونڈ کے فیل فاور میں خطاب کر کے نکلے ہاں میں نے کم سی دو بجے داتے میں کوشش کرنا جڑوادہ ہو جائے اس وقت دنوں وفا کیتا جائے اللہ کریم میری کیاڈی حاضر بھار کا حیال یا دن پر قبول فرما کی پاکان دا صدقہ جناب بابیاں واسی آذر ہوئے ہیں اللہ کریم او ندی کامل بکشی شکا فرمائے قبلہ نے ایک کینٹے دا خطاب کیا لیکن میں ایک کینٹا نہیں میں بس مقتصر گفتگو کرانگا تھوڑے ٹائم کے اندر تھوڑی گفتگو تمام احباب کی مصروفیات میں رات پھر مسلسل سفر کرنے حضور تائیدارے کائنات صلی اللہ دا ہوتا علیہ السلسل نے غلام ایک جملہ ذن نشید گفتگو آغاز ہوگیا توجہ ہے بولنا پہنے میری تقریر دندر بولنا پہنے تھوڑ تھوڑے پانچ پانچ قدر قریب آجاؤ ذرا تھوڑھی انہوں بچیا انہوں پیچھے کر دیوں میں تیاری زیارت بھی کرانتے نال سانیہ زکر بھی ہوئے تے پھر خیر ہو جائے گا فضل ہو جائے گا بڑی مربانی ذرا نوازش کریا جنہیں سنگی پیچھے بیٹھے نے اے موت بیر بندے نے سیانے بندے نے سیانے بندیاں دن حال پھر پاکا نگال ہو گئے پھر بیڑا پاکا ہو جانتے توجہ جو جی سوالاللہ علی خیراتنال اجازت گفتگو آغاز کری خالی کے کائنات نے ارشاد فرمایا توجہ بس خطاب شروع ہو گیا بڑی توجہ دن حال خالی کے کائنات نے قرآن دن در ارشاد فرمایا علمہ مجود نے قدمہ دے حاضرہ کے اجازت چانا قرآن جس مقام دوتے دو اصول بیان کرتے ایک کو قرآن دی آئے کے اندر دو موضوعات بیان کرتے ایک کو قرآن دی آئے کے اندر دو چیزیں دو حکم اتا کرتے انہ دو چیزیں دے حکم مننے بات سمجھ یہ توجہ رکھے آئے مسال دے دینا اللہ خالی کے کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا لوگ کو نماز بھی پڑھنے گئے تے زکاة بھی عدا کرنے گئے نماز زکاة بندہ نماز سے پڑھے لیکن ساتھ اے ستا تو زکاة نہ دے پتہ چلے گا اے جڑا بندہ زکاة عدا نہیں کر دیا ڈنڈی مار دیا نمازہ بھی قبول کوئی نہیں کیوں قرآن دیا صور دا خلاف برزی پیا کر دیا اکتے ساتھ ملرز کرنا چاہنا میں جڑی قرآن مجید فرقانی امیر کی آئے مبال کا پڑی دو دو کیمرے بات رکارڈ ہو رہی ہے ذمہ داری نالبات ارز کرنے ہوں خالی کے کائنات نے فرمایا وَقَطَا رَبُّ كَعَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّهُوَ بِالْوَالِ دَيْنِ اِحْسَانَ لوگ کو تو کسی سے عبادت نہیں کر دیں إِلَّا اِيَّهُ اس سے سناس جمعہ لیال کے خالی کے کائنات نے فرمایا بس میری ہی عبادت کر دیں میرے مد مقابل کسی کائنات اندر کوئی حواب اندر اوٹ کے بھی مقابل لے کے نہیں ہونا خالی کے کائنات نے اپنی عبادت دوکم دیتا سیانے لوگ بیٹھے ہو عالم تسفورات خیال آج جا کے عرض کریے سائیں خکم عطا فرمایا اپنی عبادت حکم تو پہلے یا بات دی اندر اپنی سفات بیان کردہ بڑی توجہ چانچا میں رہتے کو جملنو ضائع نہ کری آجی حضرات بڑی زمینہ داری اندر بات پرز کر رہی ہیں آلہ تسفورات سے خیال آج جا 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 کریے مولا اپنی عبادت حکم دیتا ہے ادھے تو پہلے اپنی سفات بیان کردہ رحمان ہونا رحمان ہونا کریم ہونا جبار ہونا کہا رونا غفار ہونا کہ جڑے لوگ بھئی مانے وہ بھی اپنی دولت لے کے آجان دے جلو اللہ جڑے لوگ اپنی دولت لے کے مسید جندر آگئے پکے نمازی بن جان دے پکے قرآن پڑھلے بن جان دے لیکن حضرات بڑی توجہو رب کائنات نے دے اپنی سفات ہو تو نہیں قرآن دن در متصل فرمایا حضور اپنی عبادت تو ہوتاں دیتے ہیں نا علی رب فرما رہی ہے احسانہ اپنے معاپیاں تو ہوتے احسان کر رہے اپنے والدین تو ہوتے احسان کر رہے نوجوانہ تی نظر پہ گھان دے رہے اپنے والدین تو ہوتے احسان کر رہے نمازہ پل لے جندر بڑھئے ہیں قرآن پل لے جندر بڑھے ہیں زکاتہ بڑھئے ہیں خیرات بڑھے ہیں پیٹ دا چوکر یہ چین میں تے چٹھ ہے بات بڑی زیمداری تلرز کر رہی ہیں ممبر دوارس ہوئے ممبر دوارس ہوئے بڑی بشانہ والا بڑے مقام والا بڑے احسانے والا حضرات اگر والدین دا نا فرمانے اعلان یا جمعہ دے رہے ہیں اگر والدین دا نا فرمانے نمازہ بھی قبول نہیں قرآن بھی قبول نہیں زکاتہ بھی قبول نہیں خیرات بھی قبول نہیں تو سکتا ہوتے کردے چکتا ہوتے نمازہ بنینا قبول نماز بھی بڑا سادہ ٹیمپت بھی بڑا ساتھا کپڑے بھی بڑے ساتھے حویلی کی چاہتا ہی بھی بڑی ساتھی میں کھہچے چاہتے ہیں عرشان والا خدا راضی ہوئے پھر اس باپے کی تازیم کر اس باپے نل پیار کر اس باپے نل پیشا اے باپ دا یاد اوٹو کرے گا مالک بھی راضی ہو جانگے مالکہ دا خدا بھی راضی ہو جانگے بڑی توجہ بڑی توجہ ٹائم بھی کھل چھاتے اے نا بزرگ بھی شان کیا پڑنا اور داوہ تحسیقریہ اے نوجوانہ باس سے پینات دے رہے ہیں اے سوشل میڈیا دو تے ویڈیو چل جانگے بھائی جناب پیادا خالق صاحب اے نا دے بھائی افلال صاحب اے نا دے باپے دا ختم دے لائے آئے لوگ کی بیگ کے تے سن کے کہنگے اوہ یاد تو ہی فقیر آیا سی جملہ دیکھ گئی ہے باپا جی بڑی مربانی بڑی توجہ رکھے آجے اللہ قرآن شرماری ہے کہ ماپیاں تو تے احسان کر رہے ہیں بڑی مربانی بڑی مربانی جملہ ضائع نہ کر رہے ہیں یہ ہاتھ بان کے گزارش کر رہے ہیں کوئی رسمی تقریب نہیں تیرے سینے کی جملہ اتار مچانا نمازہ بڑیاں قرآن بڑا زکاة بڑیاں خیرات بڑی گھٹیاں بڑیاں پنگلے بڑے بڑی بڑی اللہ نے شام و شوقت عطا کی تھی یہ جہ تیرے دامن در دربابیں بھی حیاء نہیں جہ تیرے سینے دن در ماں بھی حیاء نہیں پھر سمجھ لیں تری تنیا بھی تباہ تری آخرت بھی تباہ جتنی آمار بھی شانہ والا ہوئے مقابل ہوئے ایک ایک جملہ دا ذیمہ دار میرے قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دعا جبریل بڑی آمین میرے میں صفحان یا کھیا جبریل نے دعا کی تھی سونیا اور پندہ بڑا پت بختے اور پندہ دی نکھ ہاں کے اندر مل جائے جڑا بوٹے مائی باپ لو پائے زندگی تے اندر ماں بھی ہے زندگی تے اندر باپ بھی ہے آج تے نوجوان کہتے ہیں باپا جی حویلی چلے جائیں ماں جی ذرا دوچے کمرے سے چلے جائے آجے دوسری رات لو خانسی کر دی ہو میرے بچیاں دی نید خراب ہوتی ہے اس وقت اس مان جی تے باپے دی روح تڑپ جاندی ہوئے گی انہوں اپنی تاریخ یاد آن دی ہوئے گی کہ جس ہوگا تیرا تے میرا بچ بنا ہوئے تے جنابی اللہ ساری زندگی محنت تے مزدوریاں تے مشکسہ گیدیاں جنہیں بسریاں تے پیچھے بھی بیاریاں آیاں تیا کہا میرے اولاد تا میار اچھا ہو جائے میری اولاد تا سٹینٹس اچھا ہو جائے میری اولاد تی تعلیم اچھی ہو جائے حضرات توجہ دے نال اللہ نے نبی تاج دارے کائناتی بارگچ جبریل دارے مولا وہ بندے دینا کا خاک دن در مل جائے جڑا والدین کو پائے اور جنت نہ کمال سا کے میرے مصفحان نے فرمایا آمین اللہ دے نبی تاج دارے کائناتہ فرمان لوگ کو سنو اے والدین کیاڑے والسے جنت مینے کیاڑے والسے دوزر مینے اجحالت خراب ہے معاملات خراب ہے حضرت دو کھلا کھلا ہے گلی گلی جا رہے معاملات رو رو کے گڑھی جگہ آکے کنیا کیبلہ کاری شاہد اولادنا فرمان ہو گئی باپ رون دے اے میں پیشل دین کے اندر یارم احرم راتو کڑا ایک بام پچی خامار کے روئے ہے کہ حضرت جی اولاد آپ کول بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کر کر حضرت تو سبندے دی دنیا اور آخرت تباہ ہو جانے دیجئے اے فقیت جملہ یاد رکھنا بڑی زمدانی نلمات تر کر رہی ہیں سائی فرمان دے امام تیرے واسے جنت بھی دے تیرے واسے دوزر بھی آقا کس طرح ہزورت آئیدار کائنات نے فرمایا جن نے مان دی خدمت کی مان دا پیاب کیتا مان دا حیاء کیتا مان دا عدب کیتا تساسی زندگی ماؤ دے تو راضی ہو کے گئی سمجھ لیا جی تو ساں جنت نو خرید لے آئے نوجوانوں جملہ ذرا توجہ رکھی آجی حضورت آئیدار کائنات نے فرمایا اگر والدین دی نافرمانی بھی اندر وقت گزریا بیادہ بیچ بیچ وقت گزریا نافرمانی بھی اندر وقت گزریا اجولات کہتی ہے باپ نے پلات لی دی جا میں باپ کو بلانا گوارا نہیں کریں گا میں کھاوئے تھے کائناتی زمین دے آج مر کے کل دوسرا دن اویا قبر تباہ نہ کر آخرتہ مکہ خراب نہ کر اتھے دے کہ والدین اللہ حیات پیار پی محبت تو کرتا جا رب کعبہ دی کا سمیسہ ہی جنت دہاکدار بنا دے اللہ یدید سنو مرکت واسد اللہ لبی تاج در کائنات نے فرمایا لوگو سنو والدین دے انتقال تو بعد ویسال تو بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ والدین دہاکہ دہا ہوگیا ہے معاملہ ختم ہوگیا ہے حضورت آئیدار کائنات نے پانچ حق اولادتے بیان فرمائے فرمایا والدین دنیا تو چلے جاون انہوں نے پانچ حق ادا کرنے نے سائن کیوں نے فضل کیوں نے حضورت آئیدار کائنات نے فرمایا دنیا بھی بہتر ہو جانے گے آخرت مقام بھی بہتر ہو جانے گے توجہو توجہو میں جڑا جملہ پیش کرنا چاہنا حضورت آئیدار کائنات نے فرمایا پانچ حق نہیں والدین دے ذات پانچ حق نہیں اولاد والدین دے انتقال بس حال ہوگیا ہے انہوں پانچ حق انہوں اولاد پورا کرے گی راب بھی راضی ہو جائے گا راب دا حبیب بھی راضی ہو جائے گا آ مسلمان بھائیو بلا تخییر اس دربار دے اندر لے کے جلنا جیتھو منو تے نوخے رات ملنی کرم ہو جانا ہے فضل ہو جانا میں آج کر دیزی بڑے طویل سفر دے جائے گے آپ دے نیک لوگ خردی زیارت کر کے ایک جملہ پیش کرنا چاہنا ہے اے قدیبی زندگی دے اندر ماں نونا رولایا جائے اے قدیبی زندگی دے اندر اے بابیں نونا رولایا جائے اے رب کائناتی کسا میں جدے تے ماں راضی ہو جاندی جدے تے بابا راضی ہو جاندائیں میرے مصفہ بھی راضی ہو جاندیں مصفہ دے خدا بھی راضی ہو جاندائیں نبی راضی ہو جاندیں بابا جی جیو سلامت رو جملہ سنیں آجیں میرے مصفہ مدینے دے تانجدار حضور امام علمبیاء نے فرمایا لوگو جدے تے ماں راضی ہے میں مصفہ بھی ہو دے تے راضی میرا خدا بھی ہو دے تے راضی آؤ پھر میں بلا تخیر اس درباز اندر لے کے جلنا میرے نبی پاک نے فرمایا لوگو اجا ماں انتقال کر گئی ہے اجا ماں خبر چلے گئی ہے اجا بابا کبر سامدی سے اڑ دو گیا ویں رب کھا با دی کسا ہے جدو ماما اس در تی دو چلے جاندی آنے آج کئی کلا ہاو سامنو پچھیں آجے اینا دے ویرانو پچھیں آجے آجی او ماں چلے گئی ہے جڑی ہاتھ چک چک جوابا کر دی سی جڑی ہاتھ چک چک جلتے جاواں کر دی سی رب کھا با دی کسا ہے اگر ماں بیڑے چی ہوئے اگر باپ بیڑے دی اندر ہوئے اوے فضل ہو جانتا جے اوے کرم ہو جانتا جے اے ماما دے جناب اے دبٹا بھی سادا جے بابے دا تحمد بھی سادا جے لیکن جس بیڑے چھ بابا وسط آئے او تھے رب بیاں رحمتہ وسط آئے جتے میرے مصف آمدی نے دے تاجدار حضور امام اللہ بھی آدے غلاموں اندر آج جملہ سنیا جے میرے نبی پاک نے فرمایا اے سبابے دا انتقال ہو گیا اے سبابے دا ویسال ہو گیا جی جی سونیا فیر یونہ نل رشتہ کیا جو جوڑنا آئے میرے نبی پاک نے فرمایا آج اولادہ پہلا حق کے آج جس وقت ندباتے دن میت جاندی ہوئے سابتو پہلے اپنے بابے دا نماز جنازہ یادہ کریا جے سابتو پہلے اپنے بابے دا نماز جنازہ یادہ کریا جے بابا جی بڑا سونیا پہ تو گئی ہو اللہ ٹھاڈا سونیا کبھول فرما لے اے بڑی ذیمہ داری نلبات آج کر رہیا میرے مصف آمدی نے فرمایا اے میرے صحابہ جنن دی ماں تنیا تو چلے جاندی جنن دا بابا تنیا تو چلے جاندی آقا جی دوسرا حق گیرا میرے کملی والے نے فرمایا اے اپنے بات اپنے والدین نے زندگی چجڑا مادہ کیتا اس وعدے نو پورا کیتا جایا اگر کوئی وعدہ کر گئے نے اس وعدے نو وفا کریا جے اس وعدے نو پورا کریا جے انتیس کا جملہ سننا میرے مصف آمدی نے دے تاجدار حضور امام علمبیہ نے فرمایا اے میرے علاموں جس وقت ماں تنیا تو چلے جاندی بابا دنیا تو چلے جاندہ آئے اپنے والدین دے رشتے دارانل پیار کرنا ہے اپنے والدین دے رشتے دارانل پیار کرنا ہے اپنے دھائیاں نل پیار کرنا ہے اپنے چاچیاں نل پیار کرنا ہے اپنے باپیاں نل پیار کرنا ہے اپنے واپ دے یارانل پیار کرنا ہے انہیں اگلا جملہ سن کے ترب جایا جے میرے مصفہ نے پروایا ہے میرے غلاموں جس وقت باپ دنیاں تو چلے جانتا ہے ماں دنیاں تو چلے جانتی ہے ان آواز سے بخشش دیاں دواماں کریا ہے ان آواز سے بخشش دیاں دواماں کریا ہے ان آواز سے ہاتھ جگ جگ کے اے سالے سوا کریا ہے سوڑے آہا وہ تن ہاتھ مکڑے والے آہا اللہ دنیاں ظلفاں والیاں آقاں پھر کرم کیوں گا ہے میرے نبی نے فرمایا اپنے والے دین وال سے بخشش دیاں دواماں کریا ہے اللہ یعنی نیاں خبرہ پر رحمت فرما بھی اللہ حکرہ ہاتھ اٹھا کے درہ ہاتھ دونوں اٹھاو ہاتھ دونوں اٹھاو درہ لبے 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 یار سوڑا توجہو جی پتہ چلے یا والے دین دنیاں تُو چلے جامن سانیاں فرمایا انہاں نال فیر بھی پیار کرنا جائے سبحان اللہ اور میرے آلہ حضرت نے فتاور عضویہ دندر اس حدیث بھی شرح دندر لکھیا آپ فرما دینے میرے حضور تائی ترے کائنات نے فرما جنہا دی والدین تے ان کے کال ہو جائے اور وہ بند جمعہ تُو مبارک والے دن جا کے اپنے والدین دی کبران تھی زیارت کرن اور ان آواز سے سالے سواب پیش کرن آپ فرما دینے جس وقت تو بندہ مرتے راب فرما دے فرش دیو جی مولا جاؤ جا کے دی کبر تے کھڑے ہو جاؤ مولا کی کریے جاؤ جی فرمایا پنززال رحمہ میری رحمت دینوں دوامہ میری بارکچ کریہ پتہ چلے یا والدین دنیا تو چلے میں جامل کبران چجات میں تیرے میرے واسع رحمت نظریہ بند جاتے یہ سمجھ دار بندے میری بادی تائید فرما رہے بڑی میرے بانی بابا جی یہ درد پیغام دے رہے ہیں حضور تائید ترے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوجوان جس وقت کبر دے اندر اتاریا جاندہ ہے انتقاب ہوندہ ہے ویسال ہوندہ ہے والدین دی کبران دوتے ہر جمعت المبارک دی زیارت کرنے والے انو کبر چوت چوت بات دے اندر اتاریا جاندہ ہے اللہ دے فرشتے پہلے دی کبر دی زیارت واسع آجا جاندہ ہے اللہ جی کی جا کے کریے فرمایا دوامہ کرو رحمت دیل تیجا کرو مولا بڑا نیکے دنیا تے بھی رہ کے مابیان الوفا کردہ رہی ہے والدین نے کبر دے اندر بھی آگے پھر بھی والدین نے اتحسان کردہ رہی ہے جملہ زائی آنے کری آنے مولا کی کرنے فرمایا رحمت دیل دوامہ کری آجے فرمایا مرن والے نو کبر دے اندر اتاریا جاندہ ہے جڑا والدین دی کبر دی زیارت کردہ رہی آئے رب فرماد ہے فرشتی ہو جاؤ تو سی جا کے رحمت دیا دوامہ کردہ ریاجے میں محمد دا خدا ایدی کبر دے تیر رحمت دا نزول عطا کردہ رہا اللہ جی دعا ایک دن کرنی دو دن کرنی آج تیرہ اولا بڑا ہے نماز سے پہلے دعا نماز سے بعد دعا جنازے سے پہلے دعا جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے سنو جملہ فرشتی ارض کرنے مولا ایک دن دعا دو دن دعا تین دن دعا چھے دہی نے دعا ساہی فرماندے نے نہیں یوں مل قیامہ قیامت دے دن تک دوامہ تسا کرنی محمد دے خدا نے اس نوجوانتی کبر در رحمت دا نزول عطا فرما دی بات ریکارڈ ہو رہی ہے ایک جملے دا فقیر ذمہ داد توجہ احمد توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے غلاموں آج ہے بھی بڑا عجیب رہو لے بابا میں مال کا مانت اسی خرچ کر دنے ہو کدھی میں کہا بابے دی زندگی تاریخ پڑو جیدی کم اور جوک گئی ساری زندگی میند کر دیاں مزدودیاں کر دیاں مشکر کر دیاں میرے بچے دی تعلیم اچھی ہو جائے میرا میاں اچھا ہو جائے میرا سٹیٹس اچھا ہو جائے بابا جی میں نے کسے بندے دی تاریخ نہیں میں نے اپنے باپ دی تاریخ دا پتا ہے جس نے اپنے اراتیان نبیدنا قربان کر کے سانس حافظ قرآن رہایا جنہیں ہر چیز اپنی لگا کے یا کیا میرے پتر مصطفاد دین لے خاتم اور نوکر بن جان عرصائیہ نے کرم فرمایا ممبر مل گیا گڑیاں مل گئیا شام و شاوکت مل گئی لوگ ہاتھ چمنت یسی کہ یہ بابا جی تیانوں کسے چیز پتا نہیں آج وکیل بن گیا پروفیسر بن گیا بڑی تعلیم آگئی بیرہ دھپا سونا کوٹھی سونی حضرات جملہ زائیہ نہ کری آجے کوٹھی ہوئے گڑھی ہوئے بنگلی ہوئے اللہ نے نواز بیا ہے بڑی مرمانی لیکن جی باب تیمت کمزور ہے تیری گڑھی دا بھی فیدہ کوئی نہیں تیرے بنگلے دا بھی فیدہ کوئی عزت و سبندے دی ہے جیدہ باب دی تیمت بھی سونہ ہوئے جس باب دی کمیز بھی سونہ ہوئے جیدی ماں بیڑے دی اندر ہوئے تو وجہ جو 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 ماں بیڑے دی اندر ہوئے ماں دا لباس سے ساتھ ہے لیکن ماں دے کتم تو اگر کوئی کامنا نہ نہ ہوئے کام آڑ جائے تو ماں دے کتمہ دوتے ہاتھ رہا کے ایک وری کیا جی امہ جی ذرا کرم فرماؤنا وڈے سائنش دی بارد اچھ ارزی پیش کرو انشاءاللہ میرا فیتہ ہی ماں نے اتنو ماں دعا دوئے گی اللہ نے کرم فرما دینا املا جملہ سوڑیں آجی بار کے رسالت جملہ پیش کرو گا آجے لوگ کہتے ہیں ہم مال کماتے ہیں اب آجی تو سی خرچ کر دیں دی اور لا دیں دی ایک نوجوان چلتا چلتا بار کے رسالت چاہتے ہیں تو بہن نے سوڑی یہاں شکیت لے کیا میرے نبی نے اینج مڑ کے دیکھیا کنی شکیتی سوڑی ہاں باپ دی شکیت لے کیا ہیں باپ دی شکیت لے کیا ہیں جی آقا کی شکیتی سوڑے آمیں مال کماننا دے میرا باپ مال خرچ کر دیں دے مال لگا دیں دے راب نے فرمایا جبرین رب جلیل ہوکا مولیہ کہا جا یار دی بار کا چل جا سلام بھی لے جا پیغام بھی لے جا جا حضور دی بار کا دیت در سوڑے ہیں سوڑے ہیں انہی دیر تک فیصلہ نا کری آجے جنہی دیر تک سکیشیری دے اندر ایدہ باپ بھی نہ آجائے کہ جس وقت ایدہ باپ آوے ہیں انہوں کہیں جڑے دے اندر وہ درد لکھی آئی نا وہ درد مصطفیٰ دی بار کا چسونا میرے مصطفیٰ نے دو غلامہ نو بلایا حضور فرما دے نو غلام ہو جاؤ جاؤ نا ایدہ باپ نو تے لے کے آو ایدہ باپ نو تے بلا کے لے کے آو آج بچہ کوئی اچھا کام کرے تکیسے مقام تے بلایا جائے نا تے باپ فخر دے نال صرف بلاندو ہو جاؤ تے بچے غلطی ہتا کر بیٹھے کوئی بورا کام کر بیٹھے چار پنڈ دے چودر ہی کٹھی ہو کہ کہنے میں برا دے باپ نو لے کے آو کہ اس وقت باپ نو لے کے کمٹ ٹوٹے جاندی یہ کہ کیڑا ہوں لے کے جامان پنڈ دے چاؤں دے اندر پیغام تر دے دے نال سماد کری آریا حضور تائی کرے کائنات دے صحابی جارے نے کہنے راما تے اپنیا پلکاں بے شامان جنہ راما تے یار دے کاسا دائے انہ راما تے اپنیا پلکاں بے شامان جنہ سبان اللہ دے خیرات دیو باہر کے رسالت دے دربار چلے کے چلے این جو نہیں این جو نہیں ذرا محبت فرماؤ تھوڑ جی سبان اللہ میرا سفر وکھو اپنے سبان اللہ وکھو میں سیال کوٹ راتی کو خطاب کر کے پھر میں طویل سفر کر کے کل میں گوچ دا پہنچنا ہے اس سوا سے انہیں ذرا سبان اللہ دیو کہ میں نمی ذرا تسکیز پلے بولیا جی سبان اللہ آؤں سلسان وائیو میرے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار حضور امام الانبیاء الوفا کرنے والو آج نوجوان آگیاں میں آج جنابی آلہ میرے نبی تا دربار آگے ہاتھ پنگر کی تیس ہونے آہا آج اپنے بابے دی شقید لے کے آیا میرے نبی پاک نے فرمایا ایسے ہاں پاہاں جی سونے آہاں فرمایا جاؤ ذرا دے بابے نو لے کے آیا آج میرے نبی پاک دے صحابہ چل لے آج جنابی آلہ چال دے چل دے آہاں اس بابے دے دروازے دے آہاں آگے دستک دی تی کہاں ہے بابا جی پچھنے کہاں آگو میرے نبی پاک دے غلام بولے بابا ہاں اسی مصفاد نوکر آئے آہاں اسی مصفاد خادم آئے آہاں اسی حضور تے غلام آئے آہاں آج جس وقت بابا جی چل لے کہنے بابا چل لوں تانو میرے نبی بولا رہے نے تانو میرے خملی والے آنکھا بولا رہے نے آج بابا کندل صحابہ خیر کہنے بابا پتا نہیں آجے تیرا پتر نبی دی بار گچ گیا آئے آجے پتا نہیں تیرا بیٹا میرے مصفادی بار گچ گیا آئے ہنسرا جملہ سنی آجے میرے مصفاد نوکر پیار کرنے والوں امام ملمبیان نوکر پیار کرنے والوں آج بابا جی یہاں آرے میرے نبی تا درباری آگیا آئے میرے سونے نبی تا مدینہ آگیا آئے میرے نبی تا درباری آگیا آئے آج باب سلام پیش کی تی میرے نبی پاک لیتنا بیالا قدمت اندر نظریں چکا کے لے گیا میرے مصفاد نے فرمایا پاپا جبا جمع نے سونایا آ جی جنے کتل می اندر درت لے گے آئے آج بابا جمع سونایا نے ج را درت اپنے سینے چلے گے آئے ہنسھ باب میں ہاتھ مدینہ اجگیتی سوڑے آ ایکیتہ ایمار اس دن دا راز یا میرا خدا جانگہ آئے یا عرشہ والا مصفحہ جانتا ہے میرا جملہ زائیہ نہیں کرنا یزمت والدین اس بابے بھی شان پیا پڑنا ماں اس ماں بھی شان پیا پڑنا ماں دامن دیاں گر اجیس باب بھی محبت لہ جایا ہے اس ماں بھی محبت لہ جایا ہے اور درا جملہ ستنا میں اے بابے میں درد سنایا میری آقا دی بار گردی اندر اجیب بابا سنا رہی ہے سوڑے گا میں بڑیاں میٹا کیتیاں میں بڑیاں مشاستان کیتیاں میں اپنے پچے جی پروش کیتی آنکھا میں بڑا بڑا مال خرج کیتا ہے آج تیاری بار گردی اندر میری ششید رہ گیا گیا ہوئے انہوں ذرا پچھی آجے اے دامن میں کتھے لانا ماں اے دامن میں کتھے خرج کرنا ماں میرے نبی پاک نے فرمایا گھلنا ماں اے داسا تیرا مام تیرا مال کتھے لانا آئے آج نوجہ جوانے ہاتھ بنوے از کتی سوڑے آ کبھی میرے یا پہنے آ جنگیاں میرا باپو نہ تے مال خرج کر دیتا ہے میرا باپو نہ تے مال لا دیتا ہے آج بھی جس وقت اے والدیں دس آیاو اے سدرتی تو چلے جاؤں دا جن اے سڑھگیاں تو چلے جاؤں دا جن آج بھی فقید تجمنا یاد رکھنا اے کبھی بھی میٹھیانوں دروازے دوں اے خالی ہنٹنا اُلٹھایا جن اے بڑے کان لے گیا ہو دیانے اے بڑے خفا مان کل ہو دیانے آج اپنے ویران کے بیڑے چھ جاؤں آنگے اے جناب ساڑے کے خیار ہو جاتی ہے اے محلے جویدہ سویانے نسحے دیو نہیں آج میرا بیڑی آیا آسی کیتا ایتا دیکھے گیا آئے کیتے شبراتا دیکھے گیا آئے اے فقید تجمنا لائے نہیں کرنا میرے نبی پاندی بارگج غلام نے ہاتھ بننے اردکی کی سوڑے آن میرا باپ میرا پال اپنیا بیڑیاں بے خط کر دائیں ہرن میرے نبی پاندی بارگنا ایک جملہ سڑیا آجے میرے آقا نے فرمایا اے غلامہ سوڑ لائے جڑا مال تیرا ہے او مال تیرا نہیں او مال بھی تیرے باپ دائیں تم ہی اپنے باپ دائیں اے آسان نے کلم چکی آپ نے بڑی خوب درجوانی فرمائی آپ فرما دنے باپ مرے کہ سارے نگاہ ہوئے اے سجنو باپ مرے کہ سارے نگاہ ہوئے تبیر پرے کٹ خواہ حالی اے ماما باجی اے محمد باقشا کہ کون کرے رکھوالی صلی اللہ عنہ سارے نگاہ سارے نگاہ سارے نمز مستفح توجہ اے جی سبحان اللہ سفارہ شاہ گئے کو پندرہ منٹوں اور خطاب کر دیو اجازت دے دیو نہیں تو دعائیں خیل کریئے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے درہ بولیا جو سبحان اللہ باپ دیشان پڑھ دے جائیے وقت ختم ہو جائے اے باپ ہووے اے اتنوں اپنی اولادوار سے ہاتھ چک کے دعا کریں ارچھوں مالا خدای دی دعا کو قبول فرمادہ میرا دل کر دا ہے ماں دی گالوی نہ کر دے جائیے سبحان اللہ دعا کرنا مولا جنہ دے والدین اس دنیا پر چلے گے انہ دی اولاد جاڑی بیٹھے سبحان اللہ دی خیرات دے رئیے سب تھی انہ دی بار کچھ پیش کرنے سبحان اللہ دے صدقہ انہ دے والدین دے بخشی شطا فرمایا اور مولا دعا کرنا مسافرہ میرے کریم نے فرمایا مسافرہ دی دعا اللہ قبول فرما لے مولا میرے سمیج جنہ دے والدین حیات نے انہ بابیان دی اطمتنو بھی سلام پیش کرنے دی توفیق اتا فرما اس مان دی خدمت کرنے دی توفیق اتا فرما میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دروارے مسجد نبی دا مقام سجی ہوئے بڑی ساری مائی چلدی چلدی آئے مدینے دینے گلی اچھ پچھ ریا محمد کتے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم حضورت سعبہ کہنے لگے امائی سیتہ ہی کملی والے دن آن ہے دی جارہی اسیتہ کدی نان ہے کہ بلائے نہیں جدو لوڑ پئی ہے جتھے لوڑ پئی ہے لپن دی کری لوڑی نے پئی جس گلی تے جس محلے دے اندروں نبوت دے خشبو پتروں پتر لگ جندہ مدینے والے تھے پترو سونا کتے ملے گا مائی رانے آسہ لیا ہو یا چلدی چلدی آئے توجہ پابا جی اتروں میرے نبی پاک ایک خبر مل گئی کہ میری اما حلیمہ سادھی اپنے آ رہے گا اس اما حلیمہ سادھی اپنے سلام نہیں میرے میرے صفادہ بچپنی جدی چولی دیا در گزریا ہوئے او کدری کی مخطرہ مالی مائی یہ جڑی دینا رات میرے میرے صفادہ چہرے نو راج جراج کے میں دی دائی گئے جنہاں نہیں ویکھریاو دے کرنا جنہاں ویکھر لیاو تا بھول دیں جڑے مدین نے ایک والی چلے جاندے نے تڑا تڑا بات جاندے محبت بات جاندے کیوں وہ نہ ویکھریا ساری زندگی بول دیں نہیں جنہاں ایٹاک سونے ہیں وہ پھر وہ ویسے کرنے جیسے لوگ جاندے کوئی نہیں لے گئے مدین نیچے نائیوں ویسے تاواجدہ آئے جنہاں دی لینڈ چھائی نہ مل جائے نہ پھر سانی عزت تو مقاہ کے روطہ کر دینے جمعہ سونے آئے ابہ حلیمان سعادیہ چل دیا چل دیا مسجد نبیت میرے مصفحادی بارکر درد اگر جمل جنہاں اور فقیر زیمداد میرے نبی کھڑے ہوئے اوہ کالی کملی والی چاتر بے چھائی جب یہاں قسمہ رابطہ قرآن اٹھا رہا ہے کالی کملی والی چاتر بے چھائی کی اممجیت تک تشریف رکھے آئے سونے آئے میرا نبی اممدین کا تاج دار انہیں شانہ والا انہیں مقام والا انہیں رتبے والا عرشیانہ دی بڑی شاہ بڑا مقام ہے عرشیانہ دا لیکن میرے نبی میرا جراج جس وقت عرشیانہ تھے کہ میرے نبی پاک دے قدم اوپر عرشیانہ تھلے میں کہا میرا نبی جس وقت جان عرشیانہ ہی میرے نبی دے قدمانو چومل آئے حضورتہ شان حضورتہ مقام حضورتہ سٹیٹر سنجی آجے جس وقت ساتھ شانہ والے نبی مقام والے نبی اپنے کالی کملی والی چاتر بے چھائی کی اممہ بیٹھے جاؤ میرے نبی دو زونوں کے سپڑے بیٹھے جاؤ حبیب کل میں سنتے جا رہے ہیں جی امیدی جی امیدی وال سوڑے ہاں تیری عظمت رسلام تیرے عرشان تیرے قدمانو چومل وال سے رابطہ عرش ترساہ دائے کہ تو سمان اس خفنے اتنے اتبتے نام اتنے محبتے نام اممہ حلیمہ سعادیہ گلنہ کر دی جارہی میرے کبلی والے آقا نظرہ جکائیوں یا تیا گو جواب بتا کر دے جائیں آم مسلمان بھائی او سنیاں جے مہد کی شانے اے سنیاں جے باب جا کی مقام اے سنیاں جے مہد کی شان میرے نبیدہ دربارے اے پوٹی ساری مائی چلنی آگئی آجی ہو مائی کوئی آمیں مائی نہیں اوہ اممہ آئی ہے جیدی چولی جی میرے مصفادہ پچپن گھدریا آئے اوہ 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 پچپن بھی کتنا حسین اوہ سے اممہ حلیمہ سعادیہ دی اے عزمت رو سرام جیدی اممہ حلیمہ سعادیہ آئے اے دیمیدہ دو ہاتھا مکھڑا بیکھے آئے اے راتی مصفادہ چہرہ بیکھے آئے اے نبی پاپ دی بار گدیاں گل آجی اممہ جان آگئی آئے میرے کملی والی آقاں نے کالی کملی والی چادر بے چھائی اممہ چادر کے تشریف لے کے آگئی آئے آجی اممہ گلہ کر دیاں جا رہی آئے میرے نبی نال آج محبت کر دے جا رہے اے اممہ حلیمہ سعادیہ اے جے عرض کی دن سوڑے آئے کدی کدی بین نواز سے سوڑے آیا جایا کرو تاڑے بغیر دل نہیں لگ دا اممہ حلیمہ سعادیہ میرے نبی پاپ دی بار گدیاں گل ہڑا بیٹھیاں ہوئی آنے آجی گفتگو جا رہی ہے جس وقت اممہ حلیمہ سعادیہ اے واپس جان لگیاں میرے نبی پاپ نے فرمایا خدیجہ پتہ ہے اے جی کیوں نے آیاں اممہ خدیجہ تلکبرو ایمان والی امی جان بار گری سالج ہاتھ پنگرز کی دن سوڑے آئے آجی اممہ حلیمہ سعادیہ آیاں آجی اممہ حلیمہ سعادیہ حلیمہ سعادیہ آیاں میرے مصفحہ نے فرمایاں ہاں خدیجہ آج میرا دن کردہ آئے میں اپنی اممی جان بار گری اندر آج کوئی توفہ پیش کر آیاں آجی اممہ حلیمہ سعادیہ آیاں آجی اممہ حلیمہ سعادیہ آیاں آجی اممہ حلیمہ سعادیہ آیاں آجی سونے کپڑے لیاں آج سوڑا سمان لے لیاں میرے نبی بی بار گری اندر پیش کر گی لگل سوڑیاں اے توفہ قبول کر آیاں آجی اممی جان بی بار گچ پیش کر آیاں آجی اممہ حلیمہ سعادیہ آیاں جنیں میرے نبینوں دودھ پیلایاں جنیں مستفانوں دودھ پیلایاں حضوری تظیم کر رہے ہیں اتنا پیار کر رہے ہیں جس ماں نے نوہ میرے مستفانوں کوکڑن رکھیاں آج کدی امامہ تو حلیم habito سمجھو ناں آجو پیغام تو سمجھو حضرات تحقیق پر مطابق جس وقت بیٹیں تو بیٹیں بھی مثلاد گر DefenceHO وقت قریب آنڈا ہے کسے لکھن والے نے لکھی ہے مات زندگی تے موت دے نال کھیل دیئے اور لا تداد تے بے شمار اس ہاں ایسے ماملات کو سننے آن لا تداد اس ایسے گیس سننے کہ بیٹی تے بیٹے دی ولادت دے وقت قریب آیا تے ماتا انتقال تے بے سال ہوگی ہے حضرت دی کلمہیں کس ہے ایک منٹ دا بھی ماتا سیو پرزر بھی حق ادا نہیں کر سکتے جس ہمانے نو مہینے کوکدند رکھیا ہوئے اس ہمانے دی کی شان ہوئے گی آخری بات کے بعد اس پر لگتوہ جو رکھیا جی آگے اس ہمانے دی کی مقام تے کی شان ہوئے گی میرے نبی پاپ اپنے دادا جان کو لے دادا نمی جان تے نال سفر تے جانا چاننا نان کے جانا چاننا اقتصاب مل حضور تاجدار کائنات حضرت امم آمینہ اور حضرت جمعی امم اور ابھی لیکھ جائیں نال کوئی صحابی کوئی غلام ہوئی سفر تواب سے جس ہم اختارے تھے اب وہ ادا مقام آیا تھے حضرت آمینہ پاک دی طبیعتنا ساتھ ہو گئی آپ شدید بخار ہونا شروع ہو گیا لوگوں جس ہم اگر پتہ ہو دو چل جائے جدوں اس مام کی میت کنیاں دو تے اٹھائی جائے میرا در دو سنجھے گا جب میں باپ کی میت رو کنیاں دو تے اٹھا اس قبر السلام دے سپرد کیتے ہیں اس فقیر ہاتھ بن کے جملہ دیکھے جا رہے آجے قدی مانو رولایا آجے پتہ نہیں کیلئے گھڑیاں کی تیری میری مہمان ہیں قدی اس باپوں رولایا آجے قدی اگر کچھ تھوڑا یا معاملہ کمی پیشی ہوئی جائے جو کہ آجے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے مصطفیٰ تا خدا بھی راضی ہو جائے اب وعدہ مقام آیا میرے نبی پاکدی امی دی طبیعتنا ساتھ ہو گئی شدت دن آدھ بخار آنا شروع ہو گیا آم مسلمان بھائیو اے جس وقت حضرتی امی آمی نادا وے سال دا ویلہ کر ہی بایا میں اب وعدہ مقام تی اب وعدہ در دیئے حضرتی امی ایمان مان میرے مصفہ دی چند سالوں م Tir آجی مان دا آخری ویلہ آگئی آوئن آجی حضرتی امی آمی آی 씨가 ایمان آجی آخری ویلہ آگئی آوئن حضرتی امی ایمان قریب آگئی آنے اے حضرتی امی آنے فرمایا امی ایمان میرے محمد دا خیال رکھنا آئیں میرے کملی والے دا خیال رکھنا آئیں اے ج دو ماں واں اس دردی دو چلے جاؤ دی آنے اے جیدو باپ اس دنیاں تو چلے جاتا میں او دو اولاداں تو پوچھتا کوئی نہیں او دو اولاداں تو سیدھے کوئی نہ باؤ آج یہوں میرا درد سمجھنگے جنہاں بھی ماں بھی دنیاں تو چلے گئی جنہاں باپا دنیاں تو چلے گیا ہے اے لوکوں میرا چملہ سن جایا آج ہے حضرتیان میں آمین آنے آخری خطبہ فرمایا میں آپ نے فرمایا اے امی اے میں آج میں اس دنیاں تو چلے جانا آئے آج میرا اکھے کال ہو جانا آئے آج میرا ویسال ہو جانا آئے آج میں اس دنیاں تو چھڑ جانا آئے اے میرے کملی والدہ خیال کر آج ہے میرے محمد مر پیار کر آج ہے اے لوکوں آج کون میرا درد سمجھے جنہاں بھی دنیاں تو اٹھائی ہے جنہاں بھی مید اپنے کندیاں تو اٹھائی ہے آج میرے نبی پاک جلدینل قریب آئے ہاتھ بن گرگی تھی اممہ منہو چھڑ کے نا جایا جے میں رسے جا کو سفر آج ہے امی جی نا جایا جے امی جی نا جایا جے حضرتی اممہ یامین آنے آمنہ ویسال دا وقت قریب آگیا آمنہ میرے نبی پاک جلدینل قریب کیتا حضرت اممہ یامین آنے اے کدھی پیشانی چمدیاں کدھی رکھ سار چمدیاں کدھی سینے نر لاندیاں کدھی پیار کر دیا جاریاں اور اے لگو اوس دی اممہ یامین آنے کیشان سنوانا جدہ پتری نبی یادہ سردار اور اے پتری جاگ دہ سردار جدہ پتر ساری کائنات ساری کب دی کائنات دہ اے سردار اے سنبی پاک دی کیشان سنوانا جڑے گی دی عرشے آلا دودھے اس مصفادی کی شاد سنا جدا حسن بھی عالی جدا حسین بھی عالی آجی آخری وری اپنے بیٹھے نل پیار کر دیا جا رہی آنے محبت کر دیا جا رہی آنے عقیتت کر دیا جا رہی آنے حضرت امی ایمن قریب آیا آخری پیار کی تا حضرت امی ایمن حضرت ایامینا نے فرمایا امی ایمن میں آج چلے جانا ہے لیکن قیامت تک میرا ذکر ہونتا رہنا ہے حضرت امی ایمن میں ہاتھ بننے عرض کی تیلے پالو ایک قیامت تک یادہ ذکر کہنے حضرت ایامینا پاگ نے فرمایا میں اپنا سوڑا پتر محمد چھڑ کے جا رہی آنے بسم اللہ چھڑے حق فرمایا میں اپنا اوپتر جھڑ کے جاری آنے ارشان دوی نبی یہ تھے ارشان والے خدا دوی نبی کیا امت تک میرا ذکر اندار روی گا لوگ جتھے جتھے میرے مصفادہ ذکر کرن گئے اوٹھے مصفادی امید اوی ذکر کردے گئے بابیو اے ہاتھ بند کے ہاتھ بند کے گزارش کرنے ہیں نوجوانہ واسط بزرگاں واسطے ہیں کتنا مجمع سب سے گئی آتبندے نے میری شان چی فرق کوئی نہیں آیا ماں نرازی جاں ماں دے قدمہ دے ہاتھ راک کے کیا فقیر آیا ہے نبی دا خادم تے نبی دا نوکر آیا ہے ماں پشلیاں ختم ہوا دی معافی نہیں دی رہی دی تیرا جاں کے ماں دے کول پیٹھ رہے ہیں رب کبہ دی قسم ماں دا سینہ ٹھر گیا میرے نبی بھی راضی ہو جانگے مصفادہ خدا نہیں راضی ہو کوئی جگہ درول ہے خرمانی دے دیو اگر باپ نے کسے اولادی اندر کسے نو اپنے اولاد نو اپنے پتر نو کوئی حق زیادہ دیا تھا کر دیتا ہے جوک جاؤ جوک جاؤ اس وجہ تو کہ میرے مصفاد قرآن نے ماں باپ دیا بڑی گا شانہ بیان فرمائی ماں باپ دیا بڑا پیار کیتا ہے حضرت جی چاندی ہونا جی نمازان قبول ہو قرآن قبول ہوئے خیرات قبول ہوئے پھر باب نالحیا باب نالپیار باب نالمحبت پتر ماندی اقیتتت اگر دامان دے اندر ہوئی فاقیتت جملہ سینے دوتے لے کے لے جائے تیریا نمازان بھی قبول ہو جانے آجیے تھی اڈا قرآن بھی قبول ہو جانے حضرت آئید در کائنات نے فرمایا انتقال تو بعد مرجس جر بند ہر چیز ختم عمال ختم رشتہ داری ختم لیکن صاحب فرمانتے ہیں جملہ سنیو حضورت آج داری کائنات نے فرمایا تین چیزیں اپنی آخر دا کونٹ کھلوا کے جایا ہے کہ کبریں چوی چلے جائیے کونٹ جلدہ روے سالے سواب ہوندہ روے حضورت فرمایا تین چیزیں مرن والے ہیں تین چیزیں سینی آنے ہیں مرن والے والے مرن دو بات بھی کبر دندر اللہ جازات آکا پہلی چیز حضورت آج داری کائنات نے فرما علم نافیہ نفہ دین والا علم کبلاکاری صاحب بچیاں و قرآن پڑھان دے نمازت تقریر کر دے خطابات کر دے میں دور تو سفر کر کے آیا میرا کسے سینے دندر کو جملہ اتر جائے کہ والدین دے فرما بردار ہو گئی ہے انشاءاللہ میں سے مر کے کبر دندر چلے جانا ہے جنی دیر تک نوجوان عمل کر در ہوئے گا کبر چیز حضورت آج داری کائنات نے فرما دوسرا عمل صدقہ اجادیہ جڑا بندر راب در رس سے دندر مال خرچ کر دے میرے کریم آکا نے فرمایا آئیتون مال خرچ کر دے اللہ کبر دندر وی جس وقت چلے جائے گا کبر دندر وی اخرات ہو دی کبر دندر صدقہ اجادیہ دی جان دی رمے گا تیسرا پیغام حضورت آج داری کائنات نے فرما پیچھے نیک سال اولاد پیچھے اولاد حافظ قرآن ہوئے اولاد کاریے قرآن ہوئے اولاد آلم دین ہوئے جس وقت بابا جی آتبان کے درد دل دل پیغام میرے آقا حسین مسجد امام سن امام حسین مسجد امام سن حضور مسجد امام سن عمر بن خطاب مسجد امام سن جملہ غلط ہوئے فقیر ذمہ دار مولا مرتضا ہے مسجد امام سن آج اسائے رات بنو رہی ہو مسجد دا مول بھی انہوں کا دپتہ ہے میں کہا نا کوئی امینے تیم پی ادھا نوکر ہوئے انہوں نے داتے جڑا نوکر ہی زہرہ دے بابے دا ہوئے مارسی مسلد ہوئے اوٹیاں بڑیاں شاندانے بڑا مقام ہیں مول بھی دے گلد اندر دم ہوئے یا نہ ہوئے لیکن پیچھے سائیں بڑے ڈاٹے ہیں سائیں بڑے تغڑے ہیں توجہو حضورت آئیتارے کائنات نے فرمایا پیچھے نیک سالیں اولاد ہوئے مرن والا جس وقت مارک کے قبر دے اندر آئے گا اولاد پیچھے بخشش دنوں دماؤں کر دے گی دنیاں تا بیڑا بھی پار ہو جانتا ہے آخر تا بیڑا بھی پار ہو پوری تقریر دن در شیر تقریر ختم ہوگی آخری شیر اے محرم چل رہے ہیں انہوں پاک اسنیاں دے یام جنہ ہر چیز قربان کر کے اکھا ایک کوئی شرط ہے نانے دی آن رہ جائے ہوگی شام رہ جائے ہوگی آن رہ جائے لپی جائے مام جوک حسین بھی بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے جنا دین اسلام نو رنگ لائیا علی اسکر قربان کیتے علی اکبر قربان کیتے انہوں محمد قربان کیتے اور قربان ہوئے کہتے وہاں پن کلپی قربان ہوئے کہتے امام کاسن دی جوان دی مٹی گئی کے دی غازی جباز علمدار دے بازوں کٹے گئے تے جے سبان اللہ نال خیرات دیو کہ انہوں نے پاکاں دی بار کر دی اندر آخر شیٹ کے اندر ذرا عظمت نو سلام پیش کر لئی ہے اے ساکیتر دینال کے سی انہوں نے پاک سنیاں نا ذکر کرنا ہے اللہ کریم نے سارے دسارہ سالے ثوابہ حجید اببا جی حضور دی بار کچھ پیش کر دینا آئی اے سواسے گلی گلی نگر نگر تریا کھریہ اسکال کی دوہائی دے گے گئے رہے ہیں اے جنے علی اصکر قربان کیتے ہیں علی اکبر قربان کیتے ہیں امام کا ساق قربان کیتے ہیں کہ اے ہوئی حوق دے گے گئے رہے ہیں میرے امام نے فرمائے ایک کوئی شرط پرے ہیں نا دی آل رہ جائے عوضی شان رہ جائے عوضی آل رہ جائے لٹی جائے مام حضین دی جوپ لٹی جائے بس نانے دا زندہ اسلام رہا اسے ماں اسے گلی گلی گلیا گلیا ایک اٹھے بھی اسے دیزہ ہو گلے کے گہ رہے ہیں جس نے نانا کا وعدہ ہوا فا کر دیا تقریر خطک ہو گئی آنکھوں شہر ہاتھ اٹھا لڑا نے ہاتھ اٹھا کے سالی آنے پڑھ رہے ہیں جس نے نانا کا وعدہ ہوا فا کر دیا جس نے سب کا سب کر سبھڑتے ہوا کر دیا ہاتھ اٹھا کے اسہوں سے اپنے ہیں در پہ ہاتھ اٹھاؤ یار ہاتھ اٹھاؤ خبول دیا دیا میں اسے ہو سہر اپنے ہیں سارے پڑھو سارے پڑھو اسے ہو سہر اپنے ہیں اور جن کو دوکھے سے خوفا ہاں بنا ہایا گیا جن کو بیٹھے بیٹھا ہایا گیا جن کے بچوں کو پیا سارونا ہایا گیا آنکھوں میری ہاتھ اٹھانا دارا اسے ہو سہر کوئی نام خموش نہ رہے تقریر ختم ہو گئی سارے اسے ہو سہر اپنے ہیں میرے پہ اللہ کریم میری تہاڑی آدھری بارگچ قبول فرمائے حضور تائج دارے کائنات جوڑے اندر صدقہ بائی حافظ اللہ کریم انہ دے والی دے گرامی بھی کامل بنشیش اتا فرمائے دنیا دو ترہ کے کوئی زندگی دے اندر گلتی اختائی ہوئی اللہ زندگی دے اندر صغیرہ کبیرہ دیتی ہوئے غنامہ دی معافی اتا فرمائے جنت الفردوس عالم حقام اتا فرمائے نوران خطاب کم علمی دی وجہ تکی ایسا جملہ سرد حضور تے جوڑے اندر صدقہ کریم معافی اتا فرمائے سادھو سار یا نو سادھے بیٹھنگا ذکر کرنگا اللہ کریم صدقہ جاریہ بنائے اور دنیا اور آخرت بیڑا پار فرمائے صداباد روو سلامت روو خوش روو جت بڑے ذوقنا تو سنسونی اللہ کریم ہے جتنے محبت نوجوانہ نے محبت فرمائے یقیندت فرمائے اللہ کریم انہی کاروبار دیندر برکتہ تا فرمائے جتنے نوجوان علمان پیار کر دیو اللہ انہی نوجوانی امان فرمائے بہت شکریہ بابا جی بہت شکریہ سلامت رو آباد رو خوش رو اللہ کریم سب دے دیریاں سب دے ویڑیاں دے اپنی رحمت نزول تا فرمائے سب دے ویڑیاں